اسلام علیکم دوستو میں ہوں عسیم سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل انکم ایٹ ہوم تو بہت سارے بھائیوں کا سوال تھا کہ بھائی انڈے کے لیے مرگی کو کون سی فیڈ دینی چاہیے انڈے کے لیے مرگی کو کون سی فیڈ دینی چاہیے تو آج میں آپ کے اسی سوال کا جواب دوں گا اور فیڈ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ فیڈ جو ہے وہ کب دینا چاہیے کب نہیں دینا چاہیے فیڈ جو ہے میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا آگے ہر کسی کی مرضی ہے جو اپنی مرضی کرے جس طرح سے کرے میں صرف اپنا ہی مشورہ دوں گا کہ میں اس طرح سے چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح سے کریں باقی آپ کی مرضی آپ جیسے بھی کر لیں تو میرا مشورہ جو ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ فیڈ جو ہے وہ گرمیوں میں نہ دیں صرف سردیوں میں دیں اور تب دیں جب آپ نے انڈے حاصل کرنے ہوں ورنہ اگر آپ نے انڈے حاصل نہیں کرنے اور مرگی کو اچھی فیڈ پر پالنا جاتے ہیں تو گھر کی فیڈ پر پالیں یہ جو بزار والی فیڈ ہے یہ صرف سردیوں میں استعمال کریں اور کم استعمال کریں تو یہ چیز آپ دیکھ لیں کہ آپ نے کم استعمال کرنی ہے اور صرف سردیوں میں استعمال کرنی ہے اگر آپ نے انڈے حاصل کرنے ہے تو آپ یہ فیڈ بالکل لگا سکتے ہیں چاہے وہ گرمیاں ہوں چاہے وہ سردیاں ہوں تو آپ کو فیڈ دکھاتاا اور میں یہاں پر آپ کو یہ بھی دکھاتا ہوں کہ میں نے اپنے لئے کتنی لئے علاکہ آپ کے پاک آپ کے سامنے ہیں میرے پاس کتنی مرگی ہیں میں ان کو اتنی نہیں کھلاتا میں تھوڑی تھوڑی کھلاوں گا جتنی میں کھلاتا ہوں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں گا سب سے پہلے تو میں آپ کو فیڈ دکھاتا ہوں کونسی ہے تو یہ ہے جی ہمارے فیڈ یہ نام چودہوں کے لیے ہیں 18 مرگائیں تونہی اس لئے ہوتی ہے اور گزاراتraw کا شbing اور بھی بہت داریخل سیج لگتی ہے یہ سپیشل مرگیوں کے لیے ہی ہوتی ہے جو کہ فل مرگیاں ہوتی ہیں بریڈر جو انڈے دینے پر تیار ہوتی ہیں اگر آپ کی مرگی انڈے دینے پر تیار ہے تب بھی آپ یہ چیز آپ اس کو دے سکتے ہیں اگر آپ کی مرگی انڈے دے رہی ہے تب بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں لیکن یہ شرط ہے کہ آپ نے اس کو انڈے حاصل کرنے کے لیے دینا ہو تب بھی آپ دے سکتے ہیں میں نے ان سے انڈے حاصل نہیں کرنے یہ اپنی مرضی سے جا کے انڈے دیں گی جب ان کا دل ہوگا تو میں پھر کیا کرتا ہوں میں نے کیوں رکھی ہوئی ہے یہ میں نے اس وجہ سے رکھی ہوئی ہے کیونکہ یہ جو ہے یہ ان کو گرمہ دیتی ہے گرم کرتی ہے مرگیوں کو صحیح طرح سے سردی برداشت کرنے میں طاقت دیتی ہے اور کیلشم بھی ہوتی ہے اس میں کافی ساری طاقت ہوتی ہے اس میں جو کہ مرگیوں کے لیے اچھی بھی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ مرگیوں کے لیے بری ہے حالانکہ یہ مرگیوں کے لیے اچھی ہے لیکن آپ اس کو گرمیوں میں نہیں دے سکتے گرمیوں میں یہ کافی حد تک گرم ہوتی ہے ایک تو دوسرا مرگی بھی گرم ہوتی ہے تو یہ نقصان ہو سکتے ہیں مرگیاں بیمار ہو سکتی ہیں لیکن زیادہ تر صحیح رہ جاتی ہے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ شروع شروع میں میں نے بہت فیڈ کھلائی تھی بہت کھلائی تھی شروع شروع میں تو میں اس کو ڈیلی جو ہے وہ اتنی مقدار میں کھلاتا ہوں میرے پاس مرگیاں جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہیں کہ کتنی ہیں میں صرف اور صرف اتنی ہی مقدار میں ڈیلی کی روٹین میں کھلاتا ہوں اور یہ ہے تقریباً پانچ کلو میں لے کے آیا تھا جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی میرے پاس پڑی ہوئی ہے یہ تقریباً چار سے پانچ دن ہو گئے تو اس طرح سے اگر آپ کھلانا چاہیں تو آپ بالکل کھلا سکتے ہیں اگر آپ نے انڈے حاصل کرنے ہیں انڈے سیل کرنے ہیں تو آپ بالکل اس کو ڈیلی اسی فیڈ پر لگا سکتے ہیں مرگیوں کو اچھی خاصی انڈے کی ایوریج آ جائے گی تیرہ نمبر فیڈ جو ہے یہ آپ کو بزار سے کہیں سے بھی مل جائے گی فیڈ کو آپ چیک کر لیں گے کچھ فیڈ ہوتی ہیں وہ میں بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ییلو ییلو کلر کی طرح تھوڑے تھوڑے اس میں نظر آ رہے ہیں کچھ فیڈ ایسی ہوتی ہے جو بلکل بلیک ہوتی ہیں تو اس میں کیلچم اگرہ کچھ بھی نہیں ہوتا وہ خالی فیڈ ہی نام کی ہوتی ہے تو آپ وہ نہ لیں یہ دیکھیں آپ کو ییلو ییلو ڈاڈ جو ہے یہ نظر آ رہے ہیں یہ مکہ کے ہیں اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں مکس ہیں یہاں پہ چھوٹا سا دانہ ہے چاول کا بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں چاول کا جو ٹوٹا ہوتا ہے وہ اس میں مکس کیا جاتا ہے اور اس کے بعد مکہ ہے اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں ہیں تو ایک ہوتی ہے بلیک کلن میں وہ آپ بلکل نہ لیں مطلب فل بلیک بھی نہیں ہوتی لیکن اس میں ییلو ییلو جو ہے یہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا صرف وہ نام کی ہی فیڈ ہوتی ہے وہ آپ بلکل نہ لیں وہ تو آپ کو کہہ دیں گے چھوٹا پالے کہ یہ فیڈ جو ہے یہ چوزے والی ہے یہ انڈے والی ہے یہ مرگی والی ہے لیکن آپ ان کا کہنا نہ مانیں آپ جائیں فیڈ کو اٹھائیں چیک کریں پھر جا کے فیڈ لیں اوکے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کا ویڈیو پسند دیئے ہوگی اگر ویڈیو پسند دیئے تو لائک ضرور کر دیں اللہ حافظ